کاف لیگ اور گزدار حکومت میں انبن کا معاملہ وزیر اعظم کے مشیر نائم الحقی چودری برادران سے ملاقات مسلم لیگ کاف کو کل وفاقی قابینہ کے جلاس میں شرکت پر رازی کر لیا آپ کے تحافظات سے وزیر اعظم عمران کان کو آگاہ کروں گا نائم الحقی یقین دیہانی پنجاب ریونی اتھارٹی کا لاہور کے مشہور شادی ہالز پر چھاپا تیک محیل وال لون کنیال روڈ اور روستہ بینکوٹ ہالز سمناباد کو سیل کر دیا گیا دونوں شادی ہالز کو پی آر اے میں ریجسٹرڈ نہ ہونے پر سیل کیا گیا سب ڈیویجن باٹاپور کے علاقے مناوہ میں تین روز سے بجلی کا اپ ٹرانسفارمر کو جلے تین روز ہو گئے لیسکو کا عملہ نہ آیا علاقہ مکین سراپا احتجاج ہمارا موقف یہ ہے کہ شاید کیونکہ یہ مہینہ بیک رہ گیا اور اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو ارگنائز کرنا اور اس کو پلان کرنا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ اگلے سال سے ہم یہ ایکٹیوٹی دوبارہ ریوائیف کریں گے ہم ہائی کورٹ میں بھی اپنا یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی اتیاط ہم کر سکتے ہوں گے ہم پھر اس میں سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان کو شامل کریں گے بسند تہوار نہیں گردنوں پر وار ہے لہورڈ نیوز کا موقف تسلیم پنجاب حکومت کا کونی کھیل بسند کو نام منانے کا فیصلہ کل عدالت میں حکومت کی جانت سے تفصیلی جواب جمع کر آیا جائے گا سینئر زبائی وزیر عبداللہ علیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھ ماہ کی ووکنگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں ڈور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے بقاعدہ نظام واضح ہونا چاہیے پتنگ اڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نہ منانے کے اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوش آئند قرار دے دیا کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں مذہبی رہنما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے احسن اقدام اٹھایا محضر معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناکھن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹل گیا بسند نہ منانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش کاتل ڈور کا نشانہ بننے والے خاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جانبھک شہریوں کے لواہکین کا بھی اظہار اتمنان فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن اور ویڈھولڈنگ ٹیکس خط نون فائلرز پچاس لاکھ تک کی جائداد خرید سکتا ہے نون فائلر آٹھ سو سے تیرہ سو سیسی تک گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سیسی سے زائد جنگ کی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچیس فیصد کر دی ویلز ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالز پر ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا مہنگے موبائل فانز فیشن نہیں ضرورت ہے قیمت بھرنے پر شہری پھٹ پڑے تیس سے سو ڈالر قیمت کے درامدی موبائل پر ایک ہزار چار سو ستہ روپے سیلز ٹیکس آئی سو سے دوسو ڈالر قیمت کے درامدی موبائل فان پر ایک ہزار آٹھ سو ستہ روپے سیلز ٹیکس لگے گا پانچ سو ڈالر سے زائد قیمت کے درامدی موبائل پر دس ہزار تین سو سیلز ٹیکس لگا دیا گیا حکومت کو تو لگتا ہے کوئی اور ایشو نہیں ہے ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ساری انکم جو انہوں نے نکانی ہے موبائل کے کام سے نکانی ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو مہینے پہلے چاریس پرسنٹ ڈیوٹی لگائی ہے اور آج انہوں نے ایک نیا بجٹ پیش کر دی ہے جس میں پھر ایکسٹرائی ڈیوٹی لگا دی ہے ہر حکومت نے عوام کو لیف نہیں دی اب یہ ٹیکس لگانے سے پرشان ہو گئے ہیں ایک بندی کی رینج ہے بیس ہزار پر کی وہ آج بیس ہزار علا موبائل اٹھائیس ہزار پر کا ہو گیا ہے مینی بجٹ میں نئی سنتوں کو پانچ سال تک انکم ٹیکس کی چھو تاجر برادری کا حکومتی اقدام پر اتمنان کا اظہار صدر لاہور چیمبر آف کاملس علماس حیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے متعلق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پرڈکشن شروع ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے صدر انجومن تاجران خالد پرویز بولے مینی بجٹ کے دوستانہ بجٹ ہے حکومتی اقدام سے خوشی ہوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے گھرے لو ملازم اور ملازم نہیں ووکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تاتیلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے ایوز کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحفظ کا بل منظور پندرہ سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنس اور ڈومیسل کی بنیادی سمیت ہر امتیازی سلوک سے مبراہ ہوں گے پرائیوٹ ملازمین کا ہر چھ مہ بار تبی معاینہ کرانا لازمی قرار اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ووکرس کے تحفظ کے لیے زلہ سطح پر کانچلز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشاورانہ تحفظ سہد بل کسرت رائے سے منظور حکومت ووکرس کے تحفظ کے لیے سانہہ ساہی وال کی پنجاب اسمبلی میں گونج اوپوزیشن کا ہنگاوہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی سپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ نارے بازی نون لیگ نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی سارے کام ختم کر کے سانہہ ساہی وال پر بحث کی جائے رکن اسمبلی بارس کر لوں ایوان اوپوزیشن کے کہنے پر نہیں قواعد کے مطابق چلے گا سبھائی وزیر قانون کا اوپوزیشن ارکان کو جواب سپیکر نے سانہہ ساہی وال پر ان کیمرہ بریفنگ سے روک دیا سب سے زیادہ معزز ایوان ہے کل میڈیا نہیں ہوگا ارکان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ سانہہ ساہی وال مبینہ دہشتگرد زشان سے مطالق کہا من کشافات حساس اداروں کو زشان کے دہشتگردوں سے رابطے کے مزید شواہد مل گئے سوشل میڈیا کی اپلیکیشن سے زشان اور فیصل آباد کے عدیل حفیظ کا تعلق واسے زشان کے موبائل سے صوبے میں دہشتگردی کے تین منصوبوں کی تفصیلات برامد زشان نے پلین عدیل اور عثمان کو بھیجا عدیل حفیظ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دورانے اغواہ حیدرلی گلانے پر تشدد کیا زرائے حساس اداروں نے حیدرلی گلانے سے عدیل حفیظ کی شناخت بھی کروائی زرائے ساہی وال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زشان دہشتگرد تھا مگر پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زشان کے بارے جو معلومات ملی وہ مرنے کے بعد لی گئی زشان کے موبائل سے حساس اداروں کے آفیسرز کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی زشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغانستان سے لہور آلے والے دہشتگرد زشان کے گھر ٹھہرے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اسکر کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ سانیہ ساہی وال پر میڈیا سے بریفنگ سانیہ ساہی وال پنجاب حکومت کا جی آئی ٹی کی اپتدائی ریپورٹ منظریام پر نہ لانے کا پیس سیلائے اپتدائی ریپورٹ منظریام پر نہیں لا سکتے مکمل ریپورٹ ہی پبلک کریں گے پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت نے بہتر گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر دی آپریشن ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا اپنے بیان پر قائم ہو صبح وزیر قانون راجو بشارت کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو ساہی وال واقعہ مس ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی ریپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سی سی ٹی ڈی کے حلکاروں سے غفلت ہوئی آپ سے سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے آئی جی کا جواب چار پولی سے حلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش سارہ ساہی بال کے متاثرین کا شنگھائی پل کے نیچے بھی احتجاز فیروزپور روڈ بلوک کر دی مظاہرین سڑک پر بیٹھ گئے افسران کو معتل نہیں سزا دی جائے مقتول خلیل کے بھائی کی لہور نیوز سے گفتگو نیب کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے ملتا کردے پیش سارے سدای represی واپس دی جائے بھائی جوز سےmunition موسیقا 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 موسیقا